ہیلو فرنڈز آپ کا سواگت ہے میرے چینل میں دوستو آج میں لے کر آئی ہوں یہ ایک پلاو کی ریسپی جسے بنانے میں ہمیں صرف تیس میرٹ لگے گا پٹا پٹ سے بن جاتا ہے کم محنت میں بنتا ہے اور یہ ریسپی بہت ہی لا جواب بنتی ہے ٹیسٹ اس کا بہت ہی امدہ ہوتا ہے تو اس کھلے کھلے پلاو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو دوستو آپ دیکھ سکتے یہ پلاو کتنا کھلا 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 ہے اور کتنا ٹیسٹی بھی لگ رہا ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے میں نے لیا ہے 20 سکرام باسمتی رائس یہ اس گلاس سے تین گلاس ہیں تو میں نے اسے اچھے سے دھو لیا تھا اور اسے ایک گھنٹے کے لیے ہم بھگو کر رکھیں گے اب چلتے ہمارے نیکس پروسس پہ تو یہاں پہ ایک پین میں میں نے لیا ہے ایک بڑا چمچھ آئل اور اسے ہم گرم ہونے دیں گے اور ہلکے گرم آئل میں ہی ہم ڈالیں گے 1 by 4 ٹی سپون جیرہ پاوڈر 1 by 4 ٹی سپون دھنیا کا پاوڈر 1 by 4 ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر 1 by 4 ٹی سپون حلدی کا پاوڈر اور تھوڑا سا نمک ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس سے پہلے میں گرم مسالہ ڈال دوں گے 1 by 4 ٹی سپون نمک بلکل ہلکا ڈالیں ایک چھٹکی جیسا ہی ڈالیں اور ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں اسے پکانا نہیں ہے جس مکس کر دیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چار ابلے ہوئے انڈے اور ابلے ہوئے انڈے ڈالنے کے بعد آپ اسے فلیم کو لو کر دیں اور لو فلیم پہ ہم اسے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے گھڑی دیکھ کر آپ دو منٹ ہی فرائی کریں اسے زیادہ فرائی کرنے کے بلکل ضرورت نہیں ہے تو دو منٹ ہو چکے ہیں فلیم کو آف کر دیں اور انڈوں کو سائیڈ میں رکھیں چلتے ہیں نیکس پروسس پہ تو یہاں پہ کڑھائی میں میں نے لیا ہے ایک بڑا چمچ گھی گھی گرم ہونے پہ ہم اس میں یہ سب مسالے ڈالیں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے شاہی جیرہ ایک چھوٹی چمچ دالچینی 1 انچ تین لانگ ہے ایک ہری لائچی ہے اور ایک پیج بتا ہے گھی بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ہم اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے اور یہ جیرے کو ہم اچھے سے کریکل ہونے دیں گے جیسی ہمارا جیرہ اچھے سے کریکل ہو جائے ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا پیاز اور پیاز کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک یہ زنہرے کلر کا نہیں ہو جاتا تو یہ اب گولڈن ہو چکا ہے ہمارا پیاز تو اب میں اس میں ڈالوں گی ایک بڑا چمچ ادھرک لہسون کا پیسٹ تو دوستو میں نے اسی ادھرک لہسون میں ایک ہریمیج بھی ڈال دیتے ہیں آپ چاہے تو الگ سے بھی ہریمیج ڈال سکتے ہیں ادھرک لہسون جب ہماری اچھے سے فرائی ہو جائے تب میں اس میں ڈالوں گے ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا ٹاماتر ٹاماتر کو جلدی پکانے کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک ایک ٹی سپون اور اسے اچھے سے فرائی کریں جب تک کہ ہمارا ٹاماتر اچھے سے سوپٹ نہیں ہو جاتا تو تھوڑے دیر پکانے کے بارد یہ ہمارا ٹاماتر جو ہے سوپٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے مسالے اس لیے اس وقت فرائیم کو لو کر دیں مسالے میں میں نے ڈالا ہے جیرہ پاوڈر ایک چھوٹی چمچ دھانیا پاوڈر ایک چھوٹی چمچ پھر ہم ڈالیں گے اس میں ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ اور ان سب کو تیس سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے بلکل لو فلیم پہ کریں زیادہ دیر کے لیے نہیں ہلدی ہم ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ اور اسے تھوڑا سا میکس کر دیں گے پھر ہم ڈالیں گے ہمارے بھگوئے چاول چاول ڈالنے سے پہلے آپ پانی کو ایکسٹرا جو پانی ہے اس کو نکال دیں اور اس چاول کو ہائی فلیم پہ دو منٹ کے لیے ہم فرائی کر لیں گے تھوڑا سا تو دو سو دو منٹ میں آپ دیکھیں گے یہ چاول تھوڑے سے ٹرانسلیوسن ٹائپ کے ہو گئے ہیں تو اسی وقت ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہے تو میں نے چھوٹے والے گلاس سے تین گلاس پانی لیا تھا اس لئے میں چھے کپ پانی ڈالوں یعنی جتنا چاول ہے اس کا دھگنا پانی پانی ڈالنے کے بعد ہم فلیم کو ہائی کر دیں گے اور اس میں اُبال آنے دیں گے نمک ہم پہلے ڈال چکے اس لئے ہم یوز نہیں کریں گے اب اُبال آتی ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارے اُبلے وے انڈے اور ڈھک کر ہم اسے لو فلیم پہ پاندرہ منٹ پہ پکائیں گے فلیم کو بلکل لو رکھیں لو فلیم ہے پاندرہ منٹ بلکل بھی ڈسٹرب نہ کریں تو دوستو پاندرہ منٹ ہو جانے پہ آپ فلیم کو آف کر دیں تو پاندرہ منٹ ہو گئے فلیم کو آف کر دیں لیکن ڈھککن ابھی نہ کھولے پانچ منٹ کے بعد ہی ڈھککن کھولے اس سے فلیورز اچھے سے انفیوز ہوگا چاول ہمارے کھلے 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 بنیں گے تو دوستو پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں ڈھککن ہٹا دیتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاول کتنے کھلے 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 سے بنے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ہمارے دھنیا کے پتے جسے میں نے چھوٹے 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 میں کاٹ لیا تھا تو یہ ہمارا ایک پلاو یا انڈے کا پلاو بن کر ریڈی ہے تھوڑا سا پلاو کو سرف کرنے سے پہلے مکس کر دیں اور یہ ہمارا پلاو ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا دکھ رہا ہے یہ دیکھیں فرنڈز کتنے کھلے کے لیے چاول ہے اور یہ کتنا ٹیمٹنگ سا بھی لگ رہا ہے اور اسے بنانے میں مجھے صرف 30 میٹ لگے ہیں اگر آپ ویڈیو نہیں ریکارڈ کر رہے تو آپ کو کم ٹائم لگے گا دوستو اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک لئے بائی بائی ٹیک کیر